ویلکم تو علیہ ویڈیو جنرل ویلکم تو علیہ ویڈیو جنرل جو دیسکرس اپنے کی انیشلی تیسٹ اکسپیرینسز اپنے کی انیشلی تیسٹ عام ٹوینٹی سیکنڈ نومبر ٹو تھواؤزن ٹوینٹی ون تو آج ان سٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ اپنے اکسپیرینسز شیئر کی آج ان کو جو ہے وہ سال کرنے کی کوشش کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ایلیز ویڈی جینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو یہاں پر آپ کو ہم بتاتے چلیں ایک خوشائن چیز کے مزید ہمارے چار سٹوڈنٹس کالیفائی ہوئے ہیں اب ہمارے ٹوٹل سٹوڈنٹس کالیفائی ہونے کی تعداد جو ہے وہ فورٹی فور ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسری یہ کہ ہم ہمارے جو سبسکرائب رس ہیں وہ چھ ہزار جو ہے وہ کراس ہو چکی ہیں اب آتے ہیں کوسٹنس کی طرف کوسٹن نمبر ون ہے تو مہرگڑ جو ہے ایک جیسے مہن جو دڑو کے جو ریونس ہیں ہمارے پاس اور ہڑپا کسی طرح سے مہرگڑ کے بھی ہیں تو مہرگڑ کے وہ ریونس جو ہیں وہ کہاں پر ہیں آپشن سے چار جو آپ کا کریکٹ آپشن ہے وہ بھی بلوچستان کوسٹن نمبر ٹو ہے ربل کرنسی آف تو ربل جو ہے وہ کون سے کنٹری کی کرنسی آف آپشن میں سے دو آپشن میں سے دو کنٹریز کی جو ہے وہ یہ کرنسی ہے اسی لئے ہم آپشن جو ہے وسیعت کریں گے بوٹھ اے انڈ بی کوسٹن نمبر تھری ہے اکارڈنگ ٹو نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹریڈیشن پاکستان ایڈابٹڈ فارم آف گورنمنٹ تو یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے کوسٹن تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کوسٹن نمبر فور ہے صحابی میری ٹو ڈاٹرس آف پولی پرافیٹ پیس بھی اپن ہم تو کون سے صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی دو جو ہے وہ بیٹیوں سے شادی کی تھی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اسی لئے کو جو ہے وہ ظنورین بھی کہا جاتا ہے اب کوسٹن نمبر فائیو ہے کانسٹیٹیشن آف نائنٹین فیفٹی سکس واس تو نائنٹین فیفٹی سکس کا جو کانسٹیٹیشن ہے وہ کس فارم آف گورنمنٹ میں ہے آپشنز چار ہیں کریکٹ آپشن ہے بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور یہاں پر یہ جو پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ ہے ٹوٹل پاکستان میں تین آئین ہوئے ہیں نائنٹین فیفٹی سکس کا نائنٹین سکسٹی ٹو کا اور نائنٹین سیونٹی تری کا اب نائنٹین سیونٹی تری کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ہم نے ابھی ڈسکس کیا اور نائنٹین ففٹی سکس کا بھی پارلیمنٹری ہے اور نائنٹین جو سکسی ٹو کا کانسٹیٹوشن تھا وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا یہ اگر کوئسن پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئسن نمبر سکس ہے ہولی قرآن ریویلڈ ان تو کس منت میں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا اور کوئسن نمبر سیون ہے وار آف انڈپیڈنس واس فارٹ آن تو آزاد کی جو لڑائی تھی وہ کب لڑی گئی تھی کونسی تاریخ کو کونسا سال بے دس اٹھارہ سو ستاون اسوی میں اور اس کے علاوہ کوئسن نمبر ایٹ ہے وچ پاس کنیکٹس چینہ پاکستان تو کونسی پاس ہے جو چینہ اور پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ہے خنجرے پاس اور دوسرا کوئسن آتا ہے کہ کونسی پاس پاس ہے جو پاکستان اور سنٹرلیشن کنٹریز کو جو ہے وہ سپریڈ کرتی ہے تو وہ ہے وکھان پاس ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں گے کوئسن نمبر نائن ہے فورٹین پوائنٹس اب جنا کیم ان تو قائد ادم محمد علی جنا نے جو ہے فورٹین پوائنٹس دیئے تھے وہ کب دیئے تھے نائنٹین ٹوئنٹین نائن میں دیئے تھے اور جس کے جواب میں دیئے تھے وہ نیرو ریپورٹ تھی وہ کب آئی تھی وہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں آئی تھی ٹھیک ہے کوئسن نمبر ٹین ہے ابجیکٹیو ریزولیشن تو ابجیکٹیو ریزولیشن کب جو ہے وہ ایڈابٹ کی گئی تھی منظور کی گئی تھی اور پیش بھی کی گئی تھی تو وہ سیم یار تھا نائنٹین فورٹینائن کا جو ہے وہ ڈیٹس کا تھوڑا فرق ہے کوئسن نمبر ٹیون ہے زبور ریویرڈ آن تو زبور جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے وہ کس پیغمبر پر نازل ہوئی آپشنز چار ہیں آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے آپ کا حضرت دعود علیہ السلام جو کہ آپشنز میں سے نہیں ہے سی لی آف نن آف دیز جو ہے وہ ٹک کریں گے حضرت دعود علیہ السلام is کریکٹ آپشن اور آگے پڑھیں گے کوئسن نمبر ٹیون کی طرف تو وہ ہے کہ وضو لٹرلی منز تو وضو کے لگوی معنی کیا ہیں تو وہ ہے آپ کا کریکٹ آپشن ابلیوشن اور گارڈن جو ہے وہ کس کے معنی ہے وہ جنت کے معنی ہے یہ کوئسن پہلے آ چکا ہے اور آگے بھی آ سکتا ہے اور سورہ بکرا جو ہے وہ بکرا اس کا مطلب یہ ہے اور سورہ نمل کا مطلب ہے آگے پڑھیں گے کوئسن نمبر ٹھرٹین ہے زکاة لٹرلی منز تو زکاة کے لگوی معنی کیا ہیں تو زکاة منز تو پیوری فائے کوئسن نمبر پورٹین توٹل کفار کلڈ ان بدر تو بدر کی جنگ میں ٹوٹل جو ہے وہ کافر کتنے مارے گئے آپشنز ہیں چار جو کریٹ آپشنی آپ کا وہ ہے سیونٹی اور اس کے علاوہ بدر میں جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ کون تھا سپیس آلار کون تھا یہ بھی کوئسن آیا ہے پہلے وہ تھا ابو جیل اور مسلمان ٹوٹل کتنے تھے اس میں مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد تین سو تیرہ تھی کوئسن نمبر ففٹین ہے وچ انکل لا فولی پرافیٹ پیس بیپانہ مر ٹائڈ ان اہد جنگ اہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چجا جان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ دلانہ تھے کوئسن نمبر سکسٹین ہے پاکستان is divided in how many فیزیوگرافک ڈیوینز تو پاکستان کتنی جو ہے فیزیوگرافک ڈیوینز میں ڈیوائیڈ ہیڈ ہے ٹوٹل تو وہ ہیں پانچ کوئسن نمبر سیونٹین فرینڈز نارٹ ماسٹرز یہ ایک بک کا نام ہے ٹھیک ہے یہ بک کس نے لکھی تھی آپشنز میں سے تو جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ یہ بک لکھی تھی اور کوئسن نمبر ایٹین ہے انڈس وارٹر ٹریٹی سائن بٹوین ایوب خان تو انڈس وارٹر ٹریٹی جو تھا وہ دو جو ہے وہ ملکوں کے سربراہان کے بیچ میں سائن ہوا تھا پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ ایوب خان نے سائن کی تھی انڈیا کی طرف سے کس نے سائن کی تھی پرائم منسٹر جوارلال نہرو نے کوئسن نمبر نائنٹین ہے لارجز ڈسٹرکٹ آف خیبر پختون خواہ پاپولیشن خیبر پختون خواہ کا پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کونسا ہے تو وہ پشاور ہے اور اگر پوچھا جائے کہ ایرازی کے لحاظ سے کبھی تو وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئسن نمبر ٹوینٹی ہے لارجز ڈسٹرکٹ آف پاکستان بائر ایریا پاکستان کا لارجز ڈسٹرکٹ کونسا ہے ایریا کے لحاظ سے تو وہ ہے چاہ گی کوئسن نمبر ٹوینٹی ون دنیا کا سب سے چھوٹا جو ہے وہ کونٹیننٹ کونسا ہے تو وہ ہے اسٹریلیا اور سب سے اگر بڑا پوچھا جائے بگیس تو وہ ہے ایشیا کوئسن نمبر ٹوینٹی ٹو ہے تو ایک ایننگ میں کس پلیئر نے چار سو رنس بنائے تھے ٹیسٹ میج میں تو آپشنز ان چار کریکٹ آفشن نے آپ کا بریان لارا کوئسن نمبر ٹوینٹی ٹری ہے او آئی سی واز فارمڈ ان تو یہ تنظیم جو ہے وہ مسلمانوں کی کب بنی تھی تو یہ بنی تھی نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹین نائن میں اور پاکستان اس کو کب جوائن کیا تھا سیم یئر کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے کوئسن نمبر ٹوینٹی فور ہے بگیس پراونس آف پاکستان بائی پاپولیشن تو پاکستان کا سب سے بڑا پراونس پاپولیشن کے لحاظ سے وہ کونسا ہے وہ ہے پنجاب اور ایریا کے لحاظ سے آپ اگر پوچھا جائے تو وہ بلوچستان ہے اور یہ پوچھا بھی گیا ہے لازٹ ٹائم جو فرائیڈے کو ٹیسٹ ہوئی تھی کوئسن نمبر ٹوینٹی فائیو ہے لارجس کنٹری بائی پاپولیشن پاپولیشن کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے بڑا کنٹری کونسا ہے تو وہ ہے چینہ اور ایریا کے لحاظ سے رشیہ ہے تو یہ کوئسن بھی پوچھا گیا ہے پہلے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئسن نمبر ٹوینٹی سکھ سے ہائیس بیٹل فیلڈ آف تا بولڈ دنیا کی سب سے جو ہے اونچی بیٹل فیلڈ میدان جنگ کونسی ہے تو وہ ہے سیاچن گلیشئر کوئسن نمبر ٹوینٹی سیون ہے پاکستان سٹیل مل اسٹیبلشد ویڈ ہیلپ آف تو پاکستان کی جو سٹیل مل ہے وہ کس کنٹری کی مدد سے جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی بنائی گئی تو وہ رشیہ کی مدد سے اگر آپشنز میں رشیہ نہ ہو اور سووییت یونین ہو تو وہ آپ کا کریکٹ آپشن ہوگا کوئسن نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے کمبیل پر اس اولڈ نم آف تو کمبیل پر کس سٹی کا جو ہے وہ اولڈ نم ہے تو وہ اٹک کا اولڈ نم ہے اسی طرح سے اگر کوئٹا کا اولڈ نم پوچھا جائے تو وہ ہے شالکوٹ اور فیصل آباد کا پوچھا جائے تو وہ ہے لیلہ پر ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے بڑھیں گے کوئسن نمبر ٹوینٹی نائن ہے پیسیفک ایز ڈیش آرکٹیک اوشن ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک اور لیٹر تھا دین کا جو کہ ہم نے یہاں پر نہیں لکھا یہ ہماری گلتی ہے ٹھیک تو اب آپ جو یہاں پر ڈیش ہے اس میں آپشنز میں سے کون سا ورڈ آئے گا دیپ آئے گا دیپ پر آئے گا یا ڈیپ پیسٹ آئے گا تو آپشنز میں آئے گا دیپ پر کیونکہ پیسیفک کمپیریزن کیا گیا ہے کس کے ساتھ آرکٹیک اوشن کے ساتھ اسی لیے کوئسن نمبر تھرٹی ہے ڈان نیوز بیپر واس فاؤنڈیڈ بائی دردان نیوز بیپر کس نے جو ہے وہ فاؤنڈ کیا قائد اعظم محمد علی جنہ نے فاؤنڈ کیا کوئسن نمبر تھرٹی ون ہے گزوہ بدر ٹک پلیس ان تو گزوہ بدر جو ہے وہ کون سی ہجری میں جو ہے لڑی گئی تھی تو وہ سیکنڈ ہجرہ میں لڑی گئی تھی اور کوئسن نمبر تھرٹی ٹو ہے گزوہ اہد آکارڈ ان تو گزوہ اہد جو ہے وہ کب ہوئی وہ ہوئی تھی تین جو ہے واپ کی ہجری میں اور کوئسن نمبر تھرٹی تری ہے خلافت دیلیگیشن تو خلافت بومنٹ ہوئی تھی پریس اگیر میں اس کے بعد وہ بہت جو ہے وہ ایک لمبا قصہ ہے ہم نے پاکستان افیرس والی اگر آپ کو یاد ہوگی پری پارڈیشن والی ویڈیو تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پورا تو وہ وہاں سے خلافت دیلیگیشن گیا تھا ڈپوٹیشن گیا تھا انگلین وہاں کے جو ہے وہ بادشاہ سے بات کرنے تو وہ کب گیا تھا وہ نائنٹین ٹوئنٹی میں گیا تھا کس کی جو ہے وہ سربراہی میں گیا تھا مولانا محمد علی جوہر اور کوئشن نمبر تھائی فور ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین اولمپکس ہیلڈ ان دوہزار سولہ کی جو اولمپکس ہوئی تھی وہ کس کنٹری میں ہوئی تھی وہ ہی تھی برازیل میں اور ایک دوسرا کوئشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی جو اولمپکس ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی یہ بھی کوئشن پوچھا گیا تھا فرائیڈے والے دن تو وہ جپان میں ہوئی تھی کوئشن نمبر تھائی فائیو ہے موسٹ آف حافظ قرآن مرڈائیڈ ان بیٹر لاف تو زیادہ تر جو ہے وہ حافظ قرآن زیادہ جو ہے وہ تعداد میں کونسی جو ہے وہ جنگ میں شہید ہوئے تھے تو آپشن سے چار کریکٹ آپشن ہے آپ کا بیٹر لاف یمانہ کوئشن نمبر تھائی سکس ہے لارجس پرونس آف پاکستان پنجاب کوئشن نمبر تھرٹی سیون ہے سیکنڈ پلر آف اسلام اس تو اسلام کا جو ہے وہ سیکنڈ پلر آپشن میں سے کون سا ہے تو وہ ہے نماز کوئشن نمبر تھرٹی ایڈ یو اے نو واس فارمڈ ان تو یو اے نو کس جو ہے وہ اسوی سن میں جو ہے وہ فاؤنڈ کی فارم کی گئی تھی بنائی گئی تھی تو نائنٹین فورٹی فائیو کوئشن نمبر تھرٹی نائن حضرت جعفر جو ہے وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے تو آپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہے وہ ہے بیٹر لاف موتا کوئشن نمبر فورٹی ہے تاشکند ایگریمنٹ ٹک پلیس ان تو یئر آپ نے بتانا ہے نائنٹین سکسٹی سکس ٹھیک ہے تو آج کی کوئشنس جہاں پر اقترام پذیر ہوتے ہیں تو کل جو ہے وہ اپلوڈ جو ویڈیو ہوگی وہ دیس نومبر کے جو ہے وہ کوئشنس کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو تب تک کے لئے اجازت دے اگر ابھی تک آپ لوگ کو انیلیز بھی یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لئے شکریہ